السلام علیکم ویڈیوپ چینل کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں خیرے سے ہوں آج میں صبح اٹھی تو موسم کافی اچھا تھا نارمل تھا اتنا وہ نہیں تھا لیکن رات کو بارش ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے اٹھ کے وضو کیا نماز پڑھی اور جیسے میں ناشتہ بنا رہی تھی تو ایک دم سے اتنا زبردست موسم ہو گیا نا صبح اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ سردی آ ہی جائے گی اور صبح سے میری اتنی دبیت خراب ہے میری بوڈی میں پوری بوڈی میں اتنا پین ہو رہا ہے اور گلہ میرا اتنا خراب ہے بخار مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مجھے بخار ہوا ہے اور بہت زبردست جو ہے یہ دیکھیں موسم کتا پیارا ہو گیا تھا خیر آپ لوگ پلیس ملیے دعا کریں مجھے خود نہیں بتا کہ میرے ایک ہفتے سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا میری دبیت خراب ہوئی بھی ہے اتنا میں وہ حس رہی تھی میں نے کہا یا میں آپ لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کرتی ہوں اور آج میں خود ہی بیمار ہو گئی ہوں خیر بیماری تو یہ تو چلتی رہتی ہے اور پھر یہ ہے کہ کبھی کبھی تکاوت کا شکار بھی ہوتی ہوں لیکن برحال میں نے کبھی خود کو اتنا زیادہ نہیں کیا تھا لیکن آپ پتہ نہیں ایک دن سے جسم میں درد اور سر میں درد کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا ہوگے خیر سبح سبح کا ٹائم تھا اور موسم جو ہے وہ بڑا زبدستہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے میں نے سوچا تھا بچوں کو اٹھاؤں لیکن پھر میں نے جب موسم دیکھا تو میں نے کہا شاید بچوں نہیں جائیں گے آج لیکن یہ ساڑھے ساتھ بجے تک آٹھ بے تک جو ہے موسم نارمل ہو گیا تھا اور میں نے بچوں کو سکول بھیج دیا تھا بچارے پہلے تو انہیں لگا کہ آج ہماری چھوٹی ہو گی اور پھر میں نے کہا نہیں بیٹا جی چھوٹی نہیں ہو جانا ہے نیو نیو ایڈمیشن تھا تو ٹیچرز بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ ان کی چھوٹی نہیں کرانی تو میں نے کہا کل سنڈے ہے کل بھی چھوٹی ہونی ہے تو اس لیے کہ میں نے کہا رہنے ہی دوں صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں میرا سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے گولر بنانا ہوتا ہے کیونکہ مجھے چاہیے ہوتا ہے تھنڈا پانی اور جو مجھے نہیں ملتا اور بڑا غصہ آتا ہے جب کھوٹ تھنڈا پانی نہیں ہوتا خیر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنے والی ہوں کہ کیا ایسی چیز ہے جو مجھے خود کو موٹیویٹ رکھتی ہے کہ میں اتنی ایکٹیف رہتی ہوں مطلب میرے اندر ایک لیزی پن جو ہے وہ چیز نہیں ہے تو دیکھیں ہر انسان کے اندر نہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان میں نہیں ہوتی لیکن اب میں ہوں میرے میں یہ چیز مجھے یہ چیز کی پتہ ہے کہ میرے میں اندر اندر یہ چیز ہے کہ میں اگلے انسان کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں اور میں خود بہت موٹیویٹ رہتی ہوں مجھے یہ کہتے ہیں اکثر کہ تمہیں ضرورت نہیں ہوتی کسی کو بھی کہ موٹیویٹ کریں تو یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مائنڈ میں اس چیز کو سیٹ کیا ہوئے کہ میں نے یہ روٹین کو اپنانا ہے یہ چیز کو میں نے فالو کرنا ہی کرنا ہے چاہیے کچھ بھی ہو جائے جب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بچے پیدا ہوا میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ انسان کی نئی روٹین ہوتی ہے شادی سے پہلے اور روٹین ہوتی ہے شادی کے بعد ایک اور روٹین جسے ہم نے بنانا ہوتا ہے پھر جب ہم ماں بنتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہماری پرانے والی روٹین کے مطابق اپنے چلتے ہیں ہمارا کھانا پینا سونا بیٹھنا اٹھنا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے ہمارے صفائی کی روٹین چینج ہوتے ہیں پھر ہمیں بچے کی روٹین کے مطابق چلنا پڑتا ہے اسی طرح میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ چیز چینج ہو جاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے اب جسے بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے تو مجھے اس مطابق جو ہے اٹھنا اٹھتی میں جلدی ہی ہوں لیکن پہلے میں ناشتہ جو ہے وہ کم بنایا کرتی تھی مطلب یہ کہ تھوڑا لیٹ بناتی تھی جلدی نہیں بناتی تھی اور اب یہ ہے کہ پھر مجھے ناشتہ پروپر تیار کرنا پڑتا ہے ہر ٹائم پہ کہ بچوں نے جانا ہوتا ہے تو ہر چیز کو ہمیں اس مطابق جلانا بڑتا ہے اگر آپ جیسے آپ کی زندگی ہوتی ہیں زندگی میں جو جو چینجنگ آرہی ہوتی ہیں اگر آپ ان چینجنگ کو ایکسپٹ کر لیں گے آپ ان چینجنگ کو قبول کر لیں گے اور اس مطابق اپنی روٹین کو ڈیلی روٹین کو ڈھالتے جائیں گے تو آپ کو لائف جو ہے وہ ایک برڈن فیل نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ یہ چیز محسوس نہیں ہوگی کہ ہم پہ کوئی بوجھ ہو گیا ہے یا ایک ایکسٹرا برڈن آ گیا ہے اب بچے سکول جاتے ہیں اب اکثر مائے ہوتے ہیں کہ سکول جاتے ہیں تو واقعے میں ایک ریسٹ تو مل جاتا ہے آپ کو 3-4 گھنٹے کا یا 4-5 گھنٹے کا کہہ لیں کہ آپ کو ایک ریسٹ مل جاتا ہے لیکن اکثر خواتین کیا ہوتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایک ایکسٹرا ڈیوٹی ہو گئی ہے بچوں کو سکول بھیڑنا نو ڈاوٹ کہ ایک ایک ایکسٹرا ڈیوٹی ہے لیکن آپ وہ بھی تو دیکھیں جو آپ گھر میں بچوں کے بیچے کھاپری ہوتی تھی بچوں کو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یہ کر رہے ہیں چیخ نہ چل وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو ایک بچوں کی روٹین بن جاتی ہے سونے کی میں نے دیکھا ایکسٹرا مدر جو ہیں وہ راتوں کو بچوں کو بڑا لیٹ سولا آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں وہ پھر صبح میں نے دیکھا بچے آرے بچے ایسے روتے ہو جا رہے ہوتے ہیں لٹکتے ہو سکول جا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے گھر میں بھی یہی کام ہے میری دبرانی میڈم کے بچے ایسے لٹکتے پٹکتے سکول جا رہے ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ بچارے دیکھیں رات کو دبدست نہیں انہیں بارہ بارہ آئیں کہ ایک بجے تک جگھایا جاتا ہے اور پھر جب وہ بچارے صبح اٹھ رہی ہوتی ہیں دونوں تو ایسے بچاری گرتی بھی سکول جا رہی ہوتی ہے سارے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ذرا تو لیکن یہ بات ہوتی ہے یہ ایک بڑی غلط بات ہے بچوں کو ایک ٹائم پر سلائیں جب بچے سکول جانے لگے ہیں تو میں نے جو ہے ان کو نو بچے میں نے پراپر سلا دینا ہے جو میرا چھوٹا بیٹا ہے تیسرے والا بیٹا ہے اس کو میں نے آٹھ بچے کمرے میں لے جاتا ہوں یعنی ساڑھے آٹھ بے تک میں اس کو اس کے جھولی میں ڈال دیتی ہوں اور پھر میں نے اس کو اس کو سلا دینا ہے دس پندہ منٹ لگاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے اور جو بڑے دونوں ہیں وہ اپنے بابا کے ساتھ سوتے ہیں ان کو میں نے نو بچے آتے ہیں اور میں نے کہتے ہیں بس لے آئے روم میں اس سے زیادہ بہانی رہنا نو بچے کے بعد روم میں آؤ اور لیٹو اور سو بس سوتے سوتا ہے بچہ جو ہے ٹائم لگا دیتا ہے آدھا گھنٹا گھنٹا بچے کا نہیں پتا ہوتا صبح ہی ہوتا ہے کہ پھر بچہ خدبہ ہوتا ہے اور میرے ماشاءاللہ سے بچے ایسے ہیں کہ ازلان تو ماشاءاللہ میرا بڑے والا بیٹا ایسا ہے کہ اس کو ٹھانا نہیں پڑتا وہ خدبہ خود اٹھ کے باہر آ جاتا ہے تو یہ چیز بڑی ہوتی ہے جب آپ نے شروع سے بچوں کی ریوٹین میں آئی ہوتی ہے جلدی سونے کی میں دو پہر مینے سلاتے ہوتی تین بہر تک یا دو بجے تک وہ سوچ آتے ہیں تو اپنی زندگی کو اس روٹین کے مطابق ڈھالیں ٹھیک ہے نا اپنے ٹائم کو اپنے روٹین کو مینج کریں جو جو آپ کی تبدیلیاں زندگی میں آتی ہیں ان کو بڑھر نہ سمجھیں اگر فرض کریں جیسے کہ آپ کے ہسپنٹ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کے ہسپنٹ باہر چلے گئے ہیں آپ کے روٹین ایک دم سے چینج ہو جائے گی کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کی اور روٹین تھی جب وہ نہیں ہوں گے یہاں پر تھوڑی سی روٹین تو اس چیز کو قبول کریں اس چیز کو قبول کریں ہمیں اپنے زندگی میں اپنے اردگیر جو بھی چینجنگ ہوتی ہیں ان کو بڑے جلدی قبول کرنا چاہیے اس وقت اسی کے مطابق اگر ہم فوراں سے اپنے جو ہے ٹائم ٹیبل اپنا روٹین سیٹ کر لیں گے تو میرے خیال سے ہمیں اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوگی یہ چیز جو ہم لوگ ایک بڈن فیل کرتے ہیں ایک تھکاوٹ فیل کرتے ہیں وہ چیز ہم فیل نہیں ہوگی اس کے لئے اب بیماری شماری تو وہ چلتی رہتی ہے ظاہر ہے ایک ماشاءاللہ سے میں بھی تین بچوں کے ماں ہوں ٹھیک ہے نوڈ آؤٹ کہ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو فیٹ رکھتی ہوں یا وہ تو لیکن کہیں نہ کہیں بچے تین بچے ایک عورت نے اپنے جسم سے نکالے ہیں پیدا کیے ہیں تو آپ کی جسم میں کوئی نہ کوئی تبدیلی تو آئے گی اور ماشاءاللہ سے پھر چار چار پانچ پانچ بچے ہوتے ہیں لوگوں کے میں نے دیکھا ہے تو آپ اگر یہ بات لے کے بیٹھ جائیں کہ ہائی میں تو ابھی میں ایک بچے کی ماں بننے کے بعد ہی ویسا ہو جاتا ہے ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو پرابلم انسان کے ساتھ چلتا ہی ہے اور یہ تو زندگی کا حصہ ہے بیماری اور یہ وہ اور پھر بچوں کے بعد تو ہلکا پلکہ ہماری جسم میں چینجنگ آتی ہے نوڈاؤڈ کہ ہمارے جسم میں پین بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے ہمیں وہ خود ہی میں نے آپ کو بل بھی بتایا تھا کہ ہمیں خود ہی دن میں اپنے لیے تھوڑا سا ریسٹ کرنے ٹائم نکالنا چاہئے تو اب میں نے اپنے لیے یہ ٹائم پہلے بھی میں یہی کرتی ہوتی تھی میری عادت تھی میں دوپہر میں نہیں سوتی تھی لیکن اب جب میں بچوں کو سولاتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً آدھے گھنٹے گھنٹے کے تک کے لیے یا گھنٹہ تو بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی بچہ اٹھ جاتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے میرا یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑی سی آنکھ لگا لوں اپنی ترکی تھوڑا سا ریلیف مل جائے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے تھوڑا سا جو ہے جب ہم لیٹتے ہیں بچے کو سونے کے سلانے کے بہانے بندہ تھوڑا سا ریسٹ کر لگتا ہے تھوڑی سی آنکھ بند کر لگتا لیکن نہیں ہم موبائل پر سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو سکرولنگ سے بچائیں یقین مانے میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے آپ کو کچھ نہیں ملتا سکرولنگ کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا صرف ہم لوگ دوسروں کی زندگیاں دیکھ دیکھ کے جو ہوتے ہیں وہ جل رہو ہوتے ہیں بھون رہو ہوتے ہیں ہمیں سوچ کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح ہم بھی یہی والی زندگی اپنا لیں ہم بھی یہی کام کر لیں ہم بھی یہی کر لیں تو کچھ بھی نہیں ملتا اپنے آپ کو اور یہ جو موٹیویشنل ریلز ہوتی ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ نے یہ ریلز دیکھنی ہیں تو ان سے کچھ سبق بھی حاصل کریں اپنی زندگی میں باقی یہ ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں نے آپ کو بتایا ہماری زندگی جو ایسے ہی چلتی رہتی اگر ہم ایک ڈگر میں اپنی زندگی کچھ لائیں اب ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے جو ہے وہ اگر چھوٹا ہی رہے گا گودمی رہے گا تو ماں بھی تنگ آ جاتی ماں کبھی ہوتے ہیں اکثر بچے لیٹ چلنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ ازرر مدر کے دی پتہ نہیں یہ کب چلنا سٹارٹ ہوگا بہت دیر ہو گئی ہے میں تو تنگ آگئی ہوں اس کے پاس مطلب ظاہر ہے بچے کی وہ ڈیوٹی دینا پڑتی ہے جب وہ چلتا نہیں ہوتا کہیں وہ بیٹھ سے نہ تو وہ ایک ڈیوٹی ہو جاتی ہے لیکن جب بچے چلے لگ جاتا تھوڑا سابقا کم ہوتا چھوڑ دیتے ہیں بچے کو نیچے تو وہ چل پڑتا ہے چلا جاتا ہے یہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے بہت زیادہ اگر ہماری زندگی میں ہر وقت خوشیاں خوشیاں رہیں گی تو ہم اس چیز سے بھی تنگ آ جائیں گے حقیقت ہے نا کہ ہم تنگ آ جائیں گے اس چیز سے بھی اور اگر ہماری زندگی میں ہر وقت گم رہے گا تو ہم غم سے بھی تنگ آ جائیں گے تو اللہ تعالی نے بھی ہماری زندگی میں تبدیلیاں لے کے آتے رہے ہیں وقفے وقفے سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں خوشی گمی ہر چیز آتی رہتی ہے ازمائشیں بھی آتی رہتی ہیں اللہ تعالی اپنے پیارے بندوں پر ہی ازمائشیں لے کے آتا ہے اگر آپ کے اوپر اس وقت کوئی ازمائش ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی سے دعا کریں نماز پڑھیں اور جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے وہ اپنے پیارے بندوں کو ہی چوز کرتا ہے ازمائش کے لئے بھی تو خیر ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ موٹیویٹ تو اپنے آپ کو کبھی بھی یہ مجھ سمجھیں کہ یار یہ کیا ہو گیا اب تو میرے پر ایکسرا بڑن آ گیا ہے اب تو میں یہ کیسے کروں گی وہ کیسے کروں گی یہ جو ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کیسے کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے نہیں یہ نہیں کرنا ہم نے کرنا ہے تو کرنا ہے جب ہمارے اوپر کوئی کام آ گیا ہے یا ہماری روٹین چینج ہو گیا تو ہم نے اس مطابق اپنے آپ کو منیج کرنا ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے اب میں نے اپنی ایک روٹین سیٹ کی ہوئی ہے صبح اٹنا ہے نماز پڑھنی ہے ناشتہ بنانا ہے اور پھر بچوں کو دیکھنا ہے بچوں کو سکول کی چیزیں دیکھنی ہے اس کے علاوہ پھر میں نے ان کے لئے ناشتہ بنے ان کو ناشتہ کروانا ہے پھر میں نے ان کو سکول بھیجنے کے بعد جو ہے پھر میں نے سفائی کرنی ہے یہ والی چیز میں نے اپنے سیٹ کی ہوئی ہے کہ میں نے صبح ہی سفائی کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہے میں دن میں سفائی کریں نہیں سکتی مجھے ایسی عادت ہے کہ میں پان سال ہو گئے ہیں شدگور پان سال میں ڈیلی صبح کی ٹائم سفائی کرتی ہے اس کے علاوہ میرے سے سفائی نہیں ہوتی شام کو دوپیر میں پتہ نہیں میں نے دیکھی ایک سر خواتین جو ہوتی ہیں وہ کھانا بگرہ بناو کے لیٹ جاتی ہیں وہ جو کو بھیج کے ریسٹ کر کے پھر کام کرتی ہیں بٹ میرے سے ہی کام نہیں ہوتا میں نے تو سب سے پہلے میں کام کر لو مشین بغیرہ بھی میں صبح لگاتی ہوں میرے سے کوئی شام کو یا دوپیر کو مشین نہیں لگتی ایک مورننگ کا ٹائم میں نے بنایا ہے اور وہ میں لگاتی ہوں آج میں نے بچائی تھی جی یہ بیٹ شٹ میری نئی تھی اور یہ بڑی پرانی بیٹ شٹ ہے یقین مانے میری شادی کی بیٹ شٹ ہے میں نے اس کو ایک دفعہ نہیں بچائی ایک دفعہ ایسے کہ ایسے ہی بلکل نیو بیٹ شٹ کے جس میں شاپر سے نکال لی ہیں اور میں نے بچائی ہے میں نے کہا میں کیا ہر وقت پرانی بچائی رہ دیوں تو ایسے میرا دل کیا بچانے کے لیے اس کے علاوہ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کتنی شتیر بارش ہو رہی تھی اور باقی آج جو ہے ہم لے کے آئے تھے اوپر علماری آپ لوگوں نے دیکھا ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ مستری آئے پہ تھے یہ کام کر رہے تھے میں نے کہا آج ہی میں نے بیٹ شٹ چھائی اور آج ہی جو ہے مستری خیل روم میں آگے اور جی یہ کام کر رہے تھے جو علماری آپ لوگوں نے دیکھا ہو گئی میرے پہلے ولوگز میں بڑی تھی یہ اوپر لگی ہوئی تھی اور اب مجھے جو ہے کپڑے رکھنے میں بڑی پروپلم ہوتی تھی وہ جو بہت بڑی علماری ہے وہ تو نیچے نہیں ہے لے کے آ رہے ہم کیونکہ وہ تو بہت زیادہ بھاری علماری ہے دوسرا اس کے اندر میں نے سردیوں گرمیوں کے کپڑے رکھ لگتیوں کوئی ایکسٹرا کپڑے ہوتے ہیں وہ گرھ لگتیوں بٹ میں اس طرح اس کو میں نے کہا چلیں کوئی سیند بنتا ہے تو اس کی بھی نیچے کی سیٹنگ کرتیوں اس کے بعد جی یہ گوش فریزر میں ہوا ہوا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آلتا اس کو کیا کریں پھر میں نے انمان سے بولا کہ اپنے ہسمن سے بولا کہ آنکھ اس کو ذرا کاٹ کے دو یہ میرے سے نہیں کٹ رہا اور باقی یہ ہے کہ جی اس کے بعد علماری لگ چکی تھی اور پھر میں نے کیا ہے علماری میں ایک کپڑے سیٹ بچوں کے ادھر سے نکال کے نیچے سے میرے سے نیچے سے اٹھنا بیٹھنا نا تھوڑا سی پرابلم ہوتی تو میں نے کہا چلیں علماری میں رکھ لیتی ہوں ادھر یہ علماری نیچے لے کے آنی تھی کافی چیزیں تھیں جو کبھر نہیں ہو رہی تھی اب روم میں پڑی رہتی تھی تو مجھے بڑا مشکل ہوتے تھی تو اس لئے پھر میں نے پیچھ پڑی کہ نہیں مجھے علماری چاہیے علماری چاہیے خیار تو میں لے اچھے مجھے کومنٹ آیا تھا کہ آپ کیا پڑھتی رہتی ہیں اکثر آشتہ بناتے ہوئے تو میں صرف دروشی پڑھتی ہوں کچھ بھی نہیں پڑھتی میرا یہ ہوتا ہے کہ دروشی پڑھتی رہتی ہوں اکثر اوقات ہی ہوتا ہے کہ میں بھول جاتی ہوں ایسے باتوں میں لگ جاؤں یا بچوں کے ساتھ لگ جاؤں تو پھر بھول جاتی ہوں لیکن یہ ہوتا ہے میری روٹین ہوتی ہے کہ میں دروشی پڑھتی رہوں بس وہ ہی پڑھتی رہتی ہوں کوشی ہی ہوتی ہے کہ دن میں پڑھتی رہوں لیکن ماننگ کے ٹائم میں بہت زیادہ پڑھتی رہتی ہوں میری ذہن میں رہتا ہے تو مارننگ کے وقت میں بہت زیادہ پڑھتی رہتی ہوں تو خود کو اب اسی ہی بات ہے کہ خود کو کبھی بھی جو ہے وہ ڈی گریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو یہ کر نہیں سکتی یا پتہ نہیں کیوں وہ زیادہ ہم نا اپنے آپ کو کمپیئر بہت کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا بودھ کو کتنی سوپر موم ہے یا کتنی سوپر ہے بیوی سارے کام جھٹ پٹ چنٹوں میں کر لیتی یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں آپ میں بھی یہ چیز ہے آپ لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو نہ کمپیئر نہ کریں اپنے آپ کو بس یہ کیا کریں کہ میں کر سکتی ہوں اگر آپ خود کو ہی جو ہے ڈی گریٹ کریں گی تو سوچیں پھر دوسرے لوگ تو آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے دوسرے لوگ آپ کو بڑا حوصلہ دیں گے وہ آپ کو آپ سے ڈبل ڈی گریٹ کریں گے یقین معنی وہ آپ سے پھر ڈبل آپ کو ڈی گریٹ کریں گے تاکہ آپ کو کام کر ہی نہ سکیں تو اپنے آپ کو جب تک آپ بچے پیدا کر سکتی ہے دنیا کا سب سے بڑا کام جو ہے دیکھیں نا ماں جو ہے سب سے بڑا کام نا دنیا کا بننا تو جب آپ وہ کر سکتی ہیں تو میں کہہ نہیں ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں تو میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ڈیگریٹ نہیں کیا میں نے کبھی بھی خود کو کمپیر نہیں کیا ان یقین مانے کبھی بھی نہیں کیا کہ وہ بیسٹ ہے میں نہیں بیسٹ میں کہتے ہو نہیں نہیں میں ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے میرے میں بھی ایک والٹی ہے ہر بندے میں الگ الگ ہوتی ہے اپنے اندر بس آپ کو تھوڑا سا چھانکے دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے بارے میں تھوڑا سا کبھی سوچیں تسلی سے بیٹھ کے اپنے بارے میں کہ میرے میں سے کیا چیز ہے کہ مطلب میں ہوں کچھ تو میں ہوں ہر انسان ہوتا ہے کچھ تو اپنا بیٹھ کے فرصت میں کبھی اپنا time table بنائیں اپنے time کو manage کریں اپنے mind میں اپنا ہر چیز کو manage کریں میں نے اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے تو جب آپ یہ چیز کریں گی تو آپ easily جو ہے آپ کا ہر چیز جو ہے وہ آسان لگے گی کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں لگے گی اس کے بعد جی میں نے سوچا یہاں پہ چلیں اس dressing کو مجھے یہاں پہ رکھی ہوئی اچھی نہیں لگی تھی اور میں نے اس کو یاد کر دی لیکن جب میں نے اس کو سامنے دیوار میں کر دی تو اس کے بعد پھر مجھے یہ یہی پہ کرنی پڑی تھی تو سارے کام میں اکیلی خود ہی کر لیتی ہوں فنیچر وقیرہ کو ادھر ادھر کرنا تو میرے کوشش ہوتے ہیں میں خود ہی کر لوں تو اس کے بعد جو ہے میری کمر میں بڑا شدید در دوتا اور میری husband مجھے اکثر بولتا ہے کتنی دفعہ منا کرتا ہوں کہ مت کیا کرو پھر کر لیتی اکیلی لیکن کیا کریں وہ جو کہ اندر عورت کے اندرے کیڑا ہوتا ہے نا سب کچھ خود کرنے کا تو وہ میری اندر بہت زیادہ ہے تو باقی یہ ہے کہ آج کا میرا vlog پسند آیا ہوگا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اچھا بہت سی خواتین کہتنی ہیں کہ آپ مجھے اپنا کومنٹس میں بول گئی ہوگی ہیں اپنا نمبر دے دیں تو دیکھیں جی انسٹرگرام کا لنک میں دسکرپشن میں دیا ہوئی ہے آپ مجھ سے وہاں جا کے مجھے کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس انسٹرگرام نہیں ہے بہت سی خواتین کے پاس انسٹرگرام نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو فیس بک کونٹیکٹ جو ہے وہ سوری فیس بک کا جو لنک ہے وہ بھی نیچے دے دیتیوں آپ مجھے فیس بک آئی ڈی پر جو میسج کر سکتی ہیں میرا فیس بک پر بھی پیج ہے اس پر میں اتنی ایکٹیو نہیں ہوں لیکن اب انشاءاللہ میں ایکٹیو ہو جاؤں گی آپ لوگ مجھے اس پر بھی میسج کر لیں آپ اس پر مجھے میسج کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ فیس بک اور انسٹرگرام دونوں کو فولو کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکس بلوگ میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا لازمی لازمی کومنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ اتنے اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں جب آپ لوگوں کے اتنے پیارے اور خوبصورت سے کومنٹ پڑھتے ہیں دن خوش ہو جاتا ہے میرا اور دن جو ہے میرا اتنا اچھا گزرتا ہے آپ لوگوں کے پیارے پیارے کومنٹس پڑھ کے باقی دعاوں میں یاد رکھیے گا اب اتنے زیادہ کومنٹس آنے لگے ہیں کہ بہت سے کومنٹس کے رپلائے نہیں دیا جاتے ہیں اس کے لئے معذرت ہے اور انسٹرگرام پہ بھی اتنے زیادہ ڈی ایمز ہو جاتے ہیں کہ بہت سے ڈی ایمز کے رپلائے نہیں دیا جا رہے اور آج دل میری طبعے ٹھیک نہیں ہے بہت سے کہہ رہی ہیں لیڈیز کہ آپ رپلائے نہیں کہہ رہی ہیں تو میری طبعے ٹھیک نہیں ہے بس اسی لئے میرا ذرا دل نہیں کرتا انسٹرگرام پہ جانے کو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ کل نیا ویڈیو لے کروں گی مجھے پتا ہے جس طرح میں جتنی مشکلوں سے میں آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں پوسٹ کرتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں میں نے ناغہ نہیں کرنا میری آڈینس جس طرح ہو جائے گی جو دعوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیڑ سارا خیال رکھے گا اور باقی ایک اپنا فیڈبیک دینا مجھ پوچھیں گے اللہ حافظ مجھے پوچھیں گے